اللہ واللہ 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 ہی کی وجہ سے ہے جتنی درختوں پر سبز و شادابی ہے جتنا آج اسلام پر رونق ہے جتنا آج یہ زیروح اور وہ لوگ جو آج اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں وہ حسین ہی کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اگر حسین کا بیٹا نہ ہوتا تو دنیا درہم و برہم ہو جاتی اگر یہ فرزند حسین نہ ہوتا تو کائنات کی ہر شے برباد ہو کے رہ جاتی لول الحجہ لساقت العرض بے اہلہا اگر زمین ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اور اہل زمین دھس جائیں یعنی کوئی بھی دنیا میں نہ بچے یہ جو بھی کچھ بچا ہوا ہے یہ فرزند حسین کی وجہ سے بچا ہوا ہے اور یہی حسین کی فتح کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کی پوری نسل کو کربلا کے میدان میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور قتل کیا بھی گیا آج ان کی نسلیں ختم ہو گئیں مگر حسین کی نسل ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے لہذا نسلِ حسین آج بھی باقی ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حسین جیتے ہیں یا یزید جیتا ہے تو اس میں بڑا سمپل سا جواب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج یزید کا بیٹا زندہ ہے یا آج حسین کا بیٹا زندہ ہے یہ بالکل سمپل سا جواب ہے جس کا بیٹا زندہ ہے جس کا اقتدار باقی ہے وہی جیت گیا ہے حسین اور یزید جب کلمہ حسین بولا جاتا ہے تو یہ کلمہ حسین دلالت کرتا ہے ذاتِ حسین پر یعنی جب حسین بولتے ہیں ہم تو سمجھ میں شخصیتِ حسین آتی ہے لیکن یہ ایک وقت تھا جب حسین سے ذاتِ حسین سمجھ میں آتی تھی آج جب لفظِ حسین بولا جاتا ہے تو خالی ذاتِ حسین سمجھ میں نہیں آتی بلکہ ذاتِ حسین کے علاوہ دوسری چیزیں بھی لفظِ حسین سے سمجھ میں آتی ہے جب حسین بولا جاتا ہے تو حق خد بخد سمجھ میں آ جاتا ہے جب حسین بولا جاتا ہے تو انسانیت خد بخد سمجھ میں آ جاتی ہے جب حسین بولا جاتا ہے تو مظلومیت خد بخد سمجھ میں آ جاتی ہے جب لفظِ حسین بولا جاتا ہے تو انسان کو جینے کا سلیقہ خالی یہ نامِ حسین دے دیتا ہے کس دور میں کیسے زندگی گزاریں کن حالات میں کیسے رہیں اس کی تربیت تمہاری نام حسین کرتا ہے لفظ حسین اسی طرح لفظ یزید بھی اب کوئی نام نہیں رہا ہے کہ لفظ یزید وہ ہے جو ذات یزید کے اوپر دلالت کرے نہیں یزید بھی ایک تحریک کا نام ہے اور حسین بھی ایک تحریک کا نام ہے اور یہ دونوں تحریکیں ایسا نہیں ہیں کہ کربلا ہی میں لڑ رہی تھیں بلکہ یہ دونوں تحریکیں آج بھی لڑ رہی ہیں یزید کی تحریک بھی ہے حسین کی تحریک بھی ہے